ہائے فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل ٹوڈے ہوئی لرن ہاو ٹو ٹیسٹ این پی این این پی ٹرانزیسٹر دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ٹرانزیسٹر کو کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کر کے ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیسٹر این پی این ہے یا پی این پی ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پر جرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ملٹی ٹیسٹر ہے جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کمپلیٹ کیا ویڈیو کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ یہ ایک سمپل سا ملٹی ٹیسٹر ہے اس کو آپ پہلے جرور بنا لیں فرنڈز آپ کی سکرین پر کچھ ٹرانزیسٹر دکھائی دے رہے ہیں اس میں ڈی ایٹ ایٹ زیرو اور بی سی فائی فور سیون ٹرانزیسٹر این پی این ٹرانزیسٹر ہے اور سی فائی فائی سیون پی این پی ٹرانزیسٹر ہے تو ہم شروع کرتے ہیں ان چھوٹے ٹرانزیسٹر سے تو ان کی بیس کولیکٹر ایمیٹر پن بلکل سیم ہے لیفٹ و رائٹ فسٹ پن کولیکٹر پن ہے میڈل پن بیس ہے اور لاسٹ پن ایمیٹر پن ہے تو اسی طرح پی این پی ٹرانزیسٹر کے بھی سیم اسی طرح ہی کولیکٹر بیس اور ایمیٹر کی پن ہے جب ہم ملٹی ٹیسٹر کی بلک پروب کو این پی این ٹرانزیسٹر کی بیس پر کنیکٹ کریں گے اور ریڈ پن کو ایمیٹر اور کولیکٹر پر لگائیں گے تو ہمارے ٹیسٹر کا جو بلب ہے وہ گلو نہیں ہوگا اور اس طرح ہم نے جب اس کو چینج کیا ملٹی ٹیسٹر کی ریڈ وائر کو جب ہم نے این پی این ٹرانزیسٹر کی بیس پر لگایا بلک وائر کو جب ہم نے ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر پر لگایا ملٹی ٹیسٹر کا جو بلب ہے وہ گلو ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جب ہم نے بلک وائر کو جب کولیکٹر پر لگایا تو بھی ہمارا ٹیسٹر کا جو بلب ہے وہ آن ہو رہا ہے اس طرح ہم آگے پی این پی ٹرانزیسٹر کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں جب ہم نے ملٹی ٹیسٹر کی ریڈ وائر کو پی این پی ٹرانزیسٹر کے بیس پر لگایا اور بلیک وائر کو ہم نے ایمیٹر اور کلیکٹر پر لگایا تو ہمارے ٹیسٹر کا جو بلب ہے وہ گلو نہیں ہوا آن نہیں ہوا اور جب ہم نے وائرز کو چینج کر کے بلیک وائر کو پی این پی ٹرانزیسٹر کی بیس پر لگایا اور ریڈ وائر کو کلیکٹر اور ایمیٹر پر لگایا تو بلب دونوں پر گلو ہوا آپ یہاں پر فرق سمجھ لیں کہ جو NPN ٹرانزیسٹر ہے وہ پوزیٹیو سے اپریٹ ہوتا ہے اور جو PNP ٹرانزیسٹر ہے وہ نیگٹیو سے اپریٹ ہوتا ہے اسی طرح ہم ایک بڑے ٹرانزیسٹر کو D880 کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی فرسٹ پن بیس ہے سیکنڈ پن کلیکٹر اور تھرڈ پن ایمیٹر ہے جب اس کی فرسٹ پن پر ریڈ وائر اور سیکنڈ اور تھرڈ پر بلیک وائر کو لگائیں گے تو ملٹی ٹیسٹر کا بلب گلو ہوگا اور جب ہم اس کو چینج کر کے اور جب بلیک وائر کو بیس پر لگائیں گے اور ریڈ وائر کو کلیکٹر اور ایمیٹر پر لگائیں گے تو ملٹی ٹیسٹر کا بلب گلو نہیں ہوگا بس اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو ٹرانزیسٹر آپ کا پوزیٹیو وولٹ سے اپریٹ ہوگا آن ہوگا وہ آپ کا این پی این ٹرانزیسٹر ہے اور جو نیگٹیو وولٹ سے اپریٹ ہوگا آن ہوگا وہ آپ کا پی این پی ٹرانزیسٹر تو دوستو یہ تھی این پی این اور پی این پی ٹرانزیسٹر کی اگاہی پر ایک ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فر واشنگ ای ہوپ یو انجوائی دس ٹیٹوریل آپ کو پسند آئی دس ٹرانزیسٹر کی